ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جدلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے کینیڈا کی سہر پر اور ہم آپ کو سہر کے علاوہ وہاں کے ویزے کے بارے میں بھی معلومات دیں گے کینیڈا کا وزیراعظم جسٹن ٹروڈو پہلے نائٹ کلب میں باؤنسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر کام کرتا رہا کینیڈا کے نوٹوں پر نابینہ لوگوں کے لیے بھی نشانیاں رکھی گئی ہیں ایفل ٹاور 1967 میں کینیڈا میں آرزی طور پر تقریباً منتقل کر دیا گیا کینیڈا کی یانگ سٹریٹ 1896 کلومیٹر لمبی ہے جو دنیا کی سب سے لمبی سٹریٹ کہلاتی ہے کینیڈا کے ایک شخص کے 125 بچے ہیں ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے جلدی سے سپائیڈر ٹی وی اور بورڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل پر بھی کلک کریں اور آپ سے گزارش ہے ہمیں اس ویڈیو پر ایک ہزار لائک چاہیے آپ کا کچھ خرچ نہیں آئے گا کینیڈا آرکین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے گاؤں کینیڈا کا دارالحکومت اٹاوا ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر اوسلو ہے بحر اوکین نو سے لے کر بحر مجمند شمالی تک پھیلا ہوا یہ بریازم شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے کینیڈا کی زمینی سرحدیں امریکہ کے ساتھ جنوب اور شمال مغرب کی طرف سے ملتی ہیں کینیڈا کا نظام حکومت وفاقی آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت کا نظام قائم ہے ملکہ الیزبیت تویم کینیڈا کے سربراہ مملکت کا کام سرانجام دیتی ہیں اور ملک کے مجودہ وزیراعظم جسٹن ٹروڈو ہیں کینیڈا کا وزیراعظم پہلے نائٹ کلب میں بانسر اور سنو بورڈنگ انسٹرکٹر کے طور پر بھی کام کرتا رہے ہیں ان معاشروں میں کامجابی کے لیے آپ کو مہنتی اور ملک کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے کینیڈا کے دس صوبے اور تین ریاستے ہیں کینیڈا کا رقبہ نڈنویں لاکھ چراسی ہزار چھ سو ستر مربع کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا کی کل آبادی تین کروڑ ستر لاکھ ستا سٹھ ہزار ایک سو ہے تین اشاریہ پانچ افراد فی مربع کلومیٹر ہے جو دنیا بھر میں سب سے کم گنجان آباد لاکھوں میں شمار ہوتا ہے کینیڈا کی تین چھتھائی آبادی امریکہ کے ساتھ سرحد کے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے اندر اندر رہائش پذیر ہے کینیڈا میں انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے غیر سرکاری زبانے بھی اہمیت رکھتی ہیں اور ان کے بونلے والے پانچ ملین سے زائد ہیں ان میں چینی، اطالوی، جرمن، پنجابی، اردو، ہندی شامل ہیں کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور سنتی قوم ہیں اس کی معیشت کا زیادہ تر انحسار اس کے قدرتی وسائل اور تجارت بالخصوص امریکہ کے ساتھ تجارت پر ہیں امریکہ کے ساتھ کینیڈا کی طویل مدتی شراکت ہے کینیڈا کا جی ڈی پی 1.8 ٹریلین ڈالر ہے یہ دنیا کی دسویں مضبوط ترین معیشت ہے اور کینیڈا کی فیقس آمدنی 48,466 ڈالر سلانہ ہے جو دنیا میں پندر میں نمبر پر شمار ہوتی ہے کینیڈا کے سب سے چھوٹے قصفے ٹلٹ کوو میں فقط چار افراد رہتے ہیں اگر کینیڈا کی تاریخ و نظر دڑائی جائے تو اثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق شمالی علاقے یوکون میں انسانی موجود کی 26,000 سال پہلے تھی اور جنوبی علاقے انٹاریو میں 95,000 سال پہلے انسانی آبادی کے اثار ملے ہیں جب بحری قذاب یہاں کرکاکے کے مقام پر ایک ہزار اسوی میں بقاعدہ آباد ہوئے اس کے بعد مہم جو جان کابوت 1497 میں اور مارٹن فروبشر 1576 میں برطانیہ کی طرف سے آئے پہلی بقاعدہ یورپی آبادکاری کا غاز فرانسیسیوں نے پورٹ رائل میں 1605 میں اور کیوبک سٹی میں 1608 میں کیا برطانوی آبادکاری کا غاز نیو فاؤن لینڈ میں 1610 میں ہوا سترمی صدی کا پیشتر حصہ برطانوی اور فرانسیسی کلونیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا تاہم جون جون مچھلیوں کی کمی ہوتی گئی فرانسیسیوں برطانویوں اور سہلی قبائل کے درمیان جنگیں چھڑتی گئی کینیڈا کی فرانسیسی کلونی نیو فرانس درائی سینٹ لارنس کے ساتھ بسائی گئی بعد ازاں اس کو تقسیم کر کے دو برطانوی کلونیاں بنا دیا گیا جن کے نام اپر کینیڈا اور لوئر کینیڈا تھے 1867 الہا کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومینن کا درجہ دے دیا گیا 1950 تک اس کا نام ڈومینن آف کینیڈا رہا کینیڈا نے برطانیہ سے بتجریج ازادی حاصل کی یہ عمل 1982 میں مکمل ہوا 17 اپرل 1982 کو کینیڈا نے ملکہ الیس بیت دوئین کی منظوری سے اپنے آئین کو برطانوی آئین سے علیدہ کر لیا اور اپنے آپ کو ایک ازاد مملکت کا درجہ دے دیا اگرچہ دونوں ممالک ابھی بھی مشترکہ علامتی بادشاہت کے مات دہت ہیں اسی طرح 1982 میں اس کا نام بدل کر کینیڈا رکھ دیا گیا اور آج بھی کینیڈا میں فرانسیسی اور انگلیش بولنے والوں میں تفریق ہے 1995 میں دوسرے ریفرنڈم میں لوگوں نے 50.6 فیصد کی نسبت 49.4 فیصد کے ممولی سے فرق سے کینیڈا سے ازادی کو مسترد کیا کینیڈا دنیا کا سب سے زیادہ تلیم یافتہ ملک ہے کینیڈا میں ڈرائیو رائیوٹ سائیڈ ہے کینیڈا میں 60 سالہ ونسن بلیک مور کو عمر قید کے سزا سنا دی گئی جس نے 25 شادیاں کی اور اس کے بچوں کی تعداد 125 ہیں کیونکہ کینیڈا میں ایک سزائی شادیوں پر پبندی ہے لیکن یاد رہے بدکاری پر کوئی پبندی نہیں کینیڈا کی کرنسی کنیڈین ڈالر ہے جو پاکستانی 94.26 رپوں اور انڈین 54.32 رپوں کے برابر ہے کینیڈا کا کالنگ کوڈ پلس ون ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ سی اے ہے ٹائم کے لحاظ سے کینیڈا پاکستان سے نو گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے نو گھنٹے پیچھے ہے نصف سے زیادہ کینیڈین کے پاس کالیج ڈگری ہے کینیڈا میں درجہ حرارت منفی 63 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جھیلیں کینیڈا میں ہیں اسی طرح کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے زخائر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں کینیڈا دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ میکرونی اور پنیر کا استعمال کرتا ہے کینیڈا کے شہری ایک سال میں اربوں ڈالر پی بھنگ پی جاتے ہیں کینیڈا کی عبادی کا 77 شریعہ 1 فیصد مسیحی ہے جس میں سے کل عبادی کا 63 شریعہ 6 فیصد حصہ کیتولک اور باقی پروٹسٹنٹ ہیں 17 پرسنٹ کسی مذہب سے تعلق ظاہر نہیں کرتے باقی 6 شریعہ 3 فیصد میں سے اکثریت مسلم ہیں موجودہ دہائیوں میں کینیڈا کے لوگ اپنی ثقافتی خودمقتاری کے لیے بہت پرشان ہیں کیونکہ ٹی وی شوز فلمیں اور کمپنیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں تاہم کینیڈا کو اپنے عالم گیری نظام صحت اور کسیرل ثقافتی ملک ہونے پر فخر ہیں کینیڈا کے شمال مغربی علاقوں میں گاڑیوں کے لیسنس کی پلیٹیں پولر بیئر کی شکل کی بنائی جاتی ہیں کینیڈا کا ساحل دنیا میں سب سے بڑا ہے کینیڈا کے ساحل سرزی سے جم جاتے ہیں لوگ اس پر حاکی کھیلتی ہیں کینیڈا کا سرکاری کھیل آئیز حاکی دوسری مشہور ترین کھیل کینیڈین فوٹبال، گولف، بیس بال، سوکر، فالی بار اور باسکٹ بال بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہیں کینیڈا کے علاقے چرچل کے اکثر رہائشی صرف اس لیے اپنی گاڑیاں کھلی چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں پر اگر برفانی ریچ حملہ آور ہو تو وہ گاڑی میں پناہ لے سکی ہر سال دس لاکھ کے قریب سانتہ کلاز کے نام خط، کتب شمالی کے ٹاؤن ہو او ہو کے پتے پر آتی ہیں دیمال آف امریکن کنیڈین کی ملکیت ہے کینیڈا کا سرکاری فون نمبر ون ایٹھ ہنڈرڈ او کینیڈا ہے کینیڈا پولیس لوگوں کو مصبت کچھ کرتا دیکھتی ہے تو انہیں خصوصی ٹکٹ انام دیے جاتے ہیں امریکہ نے سترہ سو پچتر اور اٹھارہ سو بارہ میں کینیڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی دونوں مرتبہ اسے شکست ہوئی سعودی عرب اور وننزویلا کے بعد سب سے بڑے تیل کے زخائر کینیڈا کے پاس ہیں کینیڈا میں کل چونتیس قومیتیں ایسی ہیں جن کی عبادی ایک لاکھ سے زائد ہے کینیڈا کے اپنے بشندے سب سے زیادہ یعنی انتالیس شریعت چار فیصد ہیں اس کے بعد انگریزوں کی تداد بیس شریعت دو فیصد ہے فرانسیسی، سکارٹش، آئرس، جرمن، اطالوی، چینی، یوکرینین اور جنوبی امریکہ کے ریڈ انین آتے ہیں کینیڈا کی ثقافت تاریخی اعتبار سے انگریزی، فرانسیسی، امریکی اور مقامی ثقافتوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں میپل کا پتہ کینیڈا کی سرکاری علامت کا درجہ رکھتا ہے اور اسی کا نشان کینیڈا کے فلیک پر بھی ہے امریکہ اور روس کے بعد کینیڈا کے خلائی پروگرام کو دنیا کا تیسرا بہترین پروگرام مانا جاتا ہے کینیڈا میں ڈونٹ شاپ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں نارک امریکن بیور کینیڈا کا قومی جانور ہے کینیڈا اور ڈینمارک انیس سو تیس سے ایک غیر عباد جزیرے کی ملکیت کے لیے لڑ رہی ہیں کینیڈا میں ڈھائی لاکھ چیلے اور ان میں دنیا کے ساپ پانی کا پانچواں بڑا حصہ وجود ہیں دو ہزار پندرہ میں ایک شخص کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا وہ سو غباروں کے ساتھ کرسی کو بان کر کلیگری شہر کے اوپر اڑ رہا تھا اندازن ترانوے ہزار کنیڈین شہری ایکسپائری ویزے کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں جو دنیا میں کسی بھی دوسرے ملک کے شہریوں کی سب سے بڑی تداد ہیں کینیڈا کا صوبہ البرٹا پچاس سال سے ریٹ فری ہے یعنی وہاں پر چوہے نہیں ہیں ہواین پیزا کینیڈا میں اجاد کیا گیا تھا اور آج اسٹریلیا میں سب سے زیادہ مقبول پیزا ہے کینیڈا میں ایسی چیزیں لے جانے پر مکمل پبندی ہے جس سے کسی پر حملہ کیا جا سکتے ہیں جیسے مرچی سپری وغیرہ ایک انٹرنیشنل سٹڈی کے مطابق برطانیہ، اٹلی اور کینیڈا کے بچے سب سے زیادہ روتے ہیں ریاست ہائی متحدہ امریکہ کے مقابلے میں کینیڈا صرف ڈیڑھ فیصد بڑا ہے اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والی کینیڈا کی افیشل ویب سائیڈ پر آپ ویزا کی مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا کے قومی پارک بچوں کے لیے مفت ہیں کینیڈا کے امریکہ سے بہت گہرے تلقات ہیں کینیڈا اور امریکہ کے بیج دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ سرحد ہے جس کی نکرانی نہیں کی جاتی ہے نیٹوں کے بانی رکن کی حیثیت سے کینیڈا آج کل تقریباً 62 ہزار بقائدہ اور 26 ہزار ریزار فوجی برتی کر چکا ہے کینیڈا کی افواج کے پاس کل 1400 جنگی گاڑیاں ہیں اور 34 بحری جنگی جہاز ہیں اور کل 800 لڑا کا ہوائی جہاز میں ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ کیسی لگی مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کریں مجھے دے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار